اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سلام علیکم آج ہماری گفتگو جنت البقی کے سلسلے میں ہے سب سے پہلے آئیے اس جنت البقی کی تھوڑی سے تاریخ پر نظر ڈالیں جنت البقی کے بارے میں ملتا ہے کہ اس میں سب سے پہلی قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مشہور صحابی جناب عثمان بن مزعون کی بنائی گئی یہ قبر تین شعبان المبارک تین ہجری میں بنی اس کے بعد اس قبرستان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جناب ابراہیم کی قبر بھی بنی اسی طرح آپ کی حفیان جناب صفیہ جناب آتکہ کی قبر بھی اسی قبرستان میں ہے اور پھر یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو ایک مشہور قول کی بنیاد پر ویسے یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دخترِ گرامی کی قبر کا اصلی نشان آج بھی پوشیدہ ہے لیکن مشہور یہ ہے کہ آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بھی یہیں جنت البقی میں ہے اس کے علاوہ آپ کے بیٹے جو آپ کو بہت عزیز تھے امام حسن مجتبہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر بھی اسی جنت البقی میں ہے امام حسن علیہ السلام وہ شخصیت جن کے لئے ارشادِ رسولِ اکرامی ہے ارشادِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور اس کے علاوہ چوتھے امام زن العبدین علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اسی جنت البقی میں ہے اور سلسلہ یہی پر ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر یہی جنت البقی میں ہے اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر بھی اسی جنت البقی میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کون سی شخصیت ہے ایسی عظیم شخصیت جس سے کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو آشنا نہ ہو کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ چاروں مذاہب کے جو امام ہیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کے شاگرد رہے ہیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے اس کے علاوہ دیگر اصحاب اکرام کی قبر بھی اس جنت البقی میں ہے ایک عظیم قبرستان ہے اس کی ایک تاریخ ہے اسی لئے مسلمانوں کو ہمیشہ سے صدر اسلام سے اس جگہ سے ایک عقیدت رہی ہے ہمیشہ جب حجات جاتے تھے تو مدینہ منورہ جب پہنچتے ہیں تو جنت البقی میں جو اہل قبور ہیں اور جو اصحاب اکرام اور عظیم شخصیتیں اس قبرستان میں دفن ہیں ان کی زیارت کے لئے ضرور جاتے ہیں لہٰذا یہ جگہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے لئے قابل احترام رہی ہے میں نے جن ہستیوں کا تذکرہ کیا کہ جو عظیم ہستیاں یہاں دفن ہیں شہداد فاطم ازارہ صلی اللہ علیہہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام امام ازان العبدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام ان ہستیوں کو ان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے ان کے لئے باقاعدہ ایک روزہ تعمیر کیا گیا وہاں پر ایک سائیبان تھا ایک قبہ تھا ایک گمبت تھا جس کی تصویریں آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آج سے تقریباً نوے بان نوے سال پہلے آٹھ شوال تیرہ سو چوالیس ہجری قمری اور مطابق انیس سو چھبیس عیسوی میں ایک ایسا حادثہ رونما ہوا اور ایک ایسا سانحہ پیش آیا سعودی عرب کی سرزمین پر جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے قلب کو مجروع کر دیا اور وہ حادثہ یہ تھا کہ یہ روزہ جو وہاں تعمیر تھا اس کو مسمار کر دیا گیا اور نہ صرف اس روزے کو مسمار کیا گیا بلکہ ساتھی ساتھ مکہ موظمہ میں جو قبرستان ہے جنت المالا یا جنت المالا کے نام سے وہاں پر بھی جو عظیم ہستیوں کی قبریں تھیں ان کو مسمار کر دیا گیا اور دعویٰ اس بات کا تھا کہ قبروں کی زیارت شرک ہے بدت ہے یہ جائز نہیں ہے اسے ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی عجیب بات ہے وہ فرقہ جو اپنے آپ کے لئے دعویدار ہے کہ ہم اسلاف کے پیروکار ہیں اچانک بارہ سو سال کے بعد یہ کیسے انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب تک جو بارہ سو سال تک تمام صحابہ نے تمام تابعین نے تمام طبع تابعین نے جو عمل انجام دیا کہ وہ زیارت اہل قبور کرتے رہے یہ عمل اچانک شرک اور بدت ہو گیا بڑے تاجب کی بات ہے اور ہاں ناظرین ایک اور بات کہ جب ہم آ کر کے دیکھتے ہیں تو تقریباً چھبیس روایتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں باقاعدہ زیارت اہل قبور کا جواز موجود ہے چالیس علماء جو مذہب اربع کے الگ الگ مذہب سے تعلق اکنے والے ہیں انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے آداب پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں زیارت کا سواب بیان کیا ہے تو آخری کیسے ممکن ہے کہ زیارت اہل قبور شرک ہو جائے جبکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے دنیا کی ہر محذب قوم اپنے اصلاف کی نشانیوں کو برقرار رکھنا چاہتی ہے انہیں باقی رکھنا چاہتی ہے خاص کر جن سے انہیں محبت ہو خاص کر جن سے انہیں عقیدت ہو آپ اندازہ کریں کیا کوئی انسان یہ گوارہ کر سکتا ہے کہ اس کے باپ یا اس کے دادا یا اس کی ماں یا اس کی دادی یا کسی بھی ایسے رشتدار کی جس سے اسے قلبی عقیدت ہے محبت ہے اس کی قبر کو کوئی مسمار کرے اور وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہے کیا وہ برداشت کر سکے گا اسے قطع نہیں اور یہیں پر ایک بات کہنے کو جی چاہتا ہے کتنا صبر ہے اس امام کے پاس جو آج پردہ غیب میں ہے جس نے اپنی نگاہوں سے منظر دیکھا ہے لیکن صبر کیا ہے منتظر ہے پروردگار عالم کے اذن کا توہا ناظرین کوئی بھی دنیا کی محذب قوم یہ نہیں چاہتی کہ اس کے اجداد یا وہ افراد جن سے انہیں محبت اور عقیدت ہے ان کی نشانیوں کو مٹا دیا جائے آج سے کچھ عرصہ پہلے جب افغانستان کے شہر بامیان میں مہتمہ گوتم بودھ کے مجسمے کو مسمار کیا گیا اور خراب کیا گیا تو ساری عالم انسانیت کی طرف سے احتجاج ہوا سب نے پرزور احتجاج کیا سب نے مخالفت اور مذہمت کی اور ہونا بھی چاہیے تھی یہاں تک کہ مسلمانوں نے بھی اس کی مذہمت کی بے شک صحیح بات ہے وہ شخصیت جس سے کسی ایک فرقے کو کسی ایک گروہ کو عقیدت ہے کیونکر اس کی نشانی کو مٹایا جائے لیکن جس طرح ساری عالم انسانیت اس مجسمے کے گرانے پر مذہمت کرتی ہے کیا اس عالم انسانیت کو ان قبروں کے مسمار ہونے پر مذہمت نہیں کرنا چاہیے کیا تمام مسلمانوں کو جنہیں صحابہ اکرام سے محبت ہے جنہیں ان شخصیتوں سے محبت ہے جنہیں رسول خدا کی بیٹی سے محبت اور علفت ہے جنہیں عجر رسالت ادا کرنا ہے جنہیں امام حسن سے عقیدت ہے جنہیں امام باخر و امام صادق علیہ السلام سے عقیدت ہے کیا یہ سب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سب اس کے خلاف احتجاج کرتے سب اس کی مذہمت کرتے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ حادثہ پیش آیا اس کے فوراں بعد تو دنیا اسلام میں کھلچل مچی لوگوں نے اس کی مخالفت اور مذہمت کی آل سعود کی مذہمت کی گئی اس حکومت کی مذہمت کی گئی لیکن رفتہ رفتہ حکومتی سازشوں کے تحت اسے ایک خاص فرقے سے منصوب کر دیا گیا چنانچہ پھر دیرے دیرے یہ مسئلہ ایک خاص فرقے کا مسئلہ بن گیا جو دشمن چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کر کے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی جائے لیکن کیا سارے مسلمانوں کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ آج پھر ایک بار متحد ہو کر اس مسئلے پر آواز اٹھائیں بلکہ نہیں پوری عالم انسانیت کا حق یہ ہے کہ وہ آئیں اور اس مسئلے پر ہمارا ساتھ دیں آواز اٹھائیں اور یہ مطالبہ کریں ان تظیموں سے خاص کر وہ عالمی تنظیمیں جو انسانی حقوق کے لئے کام کرتی ہیں اور کار فرما ہیں کہ وہ آئیں اور حکومت کے اوپر دباؤ بنائیں کہ حکومت یا تو ان قبروں کے پر اسی طرح سے پھر سے روزے کی تعمیر کروا ہے جس طرح سے روزہ موجود تھا اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتی ہے تو ہمیں اس بات کی اجازت دے کہ ہم اس کام کو انجام دیں اور صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ یہ جو بے حرمتی کی گئی ہے یہ جو بے احترامی ہوئی ہے جس سے مسلمان اور پوری عالم انسانیت کے قلوب مجروع ہوئے ہیں شکستہ ہوئے ہیں اس کی تلافی کے لئے کم از کم چاہیے کہ اس حکومت کو پوری دنیا کے سامنے مجبور کیا جائے کہ اپنے اس جرم کی معافی مانگے جس طرح یہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی انسان سیاسی جرائم کرتا ہے کوئی حکومت سیاسی جرائم انجام دیتی ہے سماجی جرائم انجام دیتی ہے مذہبی جرائم انجام دیتی ہے تو اس کی تلافی کے لئے اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ سب کے سامنے آکے معافی طلب کرے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آئیں پوری عالم انسانیت مل کر اس مسئلے پر ایک جھٹ ہو کر آواز اٹھائیں کہ جنت البقی میں پھر سے روزوں کی تعمیر کی جائے اور جن افراد نے ان روزوں کی بے حرمتی کی ہے اور انہیں مسمار کیا ہے وہ پوری عالم انسانیت کے ساتھ کے سامنے شرم سار ہو کر اپنے اس جرم کی معافی مانگیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ